حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے ابغض الحلال الطلاق سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا جب ناجائز طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کون پٹھتا ہے کون پٹھتا ہے چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آگئی تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی کہا جی خامن نے طلاق دی دی کہ بیٹی کم پیدا ہوئی طلاق دی دی بیٹی کم پیدا ہوئی لوح وقت کیا ظلم و ستم چند دن پہلے خاتون ملی ان کی تین بیٹی ہوں تو سسرالوان نے گھر سے نکالے تک دھیاں جمعی جانے انہوں گھروں کو دوبڑی منوس آگئی دن رات کے واقعات ہیں سن سن کے قلیجہ پھڑتا ہے میرا یا یا نبی ادھا تلکت من نسا اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے آپ کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں طلاق نہ دیا کریں لیکن انگر تینی پڑ جائے چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا کسی وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں بتا رہوں بیٹیاں پیدا ہوئے ان طلاق دے دو ساس کو بہو اچھے نہیں لگی طلاق دے دو میں تیری ماں انہوں طلاق دے میں تیری اپنا دو دنیں معاف کرنے انہوں طلاق دے یہ ظلم و ستم تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے مناسبت نہیں پیدا ہوئے جوڑ نہیں بیٹھا اب طلاق ہو سکتی اب جبر کرنا نہیں بیٹی گزارہ کر نہیں بیٹی گزارہ کر یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیوں سسک سسک کے پھر مرجت کسی وحشی کے پلے پڑ گئی ہیں وہ ہے یا ایسا نہیں بدلنے والا یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو اب ماں باپ کا ظلم ہو گا یہ کہنا ہے بیٹی گزارہ کر بیٹی گزارہ کر بیٹی قربانی دے یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے اسی مار گئے تیرہ کی بڑھیں گا یہاں آگے اس کو برباد کر دیتا اس لئے میرے نبی نہیں آجاب بات فرمائے کہ سب سے آلہ درجہ کا صدقہ تمہیں بتاؤں سبحان اللہ سب سے آلہ درجہ کا صدقہ تمہیں بتاؤں کچھ کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آگئے اس پر خرچ کرنا سب سے آلہ درجہ کا صدقہ سب سے آلہ درجہ کا صدقہ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی چاہ سب بیوہ ایک کماری عورت سے شادی چاہ باکہ سب بیوہ یا متلقہ یا بیوہ اور اپنے خاندان میں بھی تھی باہر بیچ کہ کتنی ہماری بچی ہیں چند دن پہلے ایک بچی کو فون آئے کہ جو میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے کہ اپنی برادر میں کرنی باہر نہیں کرنی اور میری عمر جا رہی اور گھر میں جو جوڑ ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زہنی ہے کوئی کیا ہے اور گھر کرنی باہر نہیں کرنی گھر کرنی باہر نہیں کرنی بوڑی ہو جائے مر جائے کرنے کیا شرابی کے پلے باندھ دینا بچوں کو برباد کر دیتے میرے نبی نے قرآش میں شادی کی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت صعودہ حضرت حفظہ حضرت امہ حبیبہ قرآش میں دشمن گھر میں شادی کی بنو امیہ حضرت امہ حبیبہ بنو امیہ سے ابو سفیان کے بیٹی ان سے شادی کی قرآش سے باہر شادی کی حضرت جوہریہ بنو مستلق حضرت ممونہ حلالیہ حلال سے عرب سے باہر شادی کی حضرت صفیہ یهودی خاندان سے خاندان سے باہر شادی کی قرآش سے باہر شادی کی اپنی بیٹیان دو بیٹیان رقیہ امہ قلسون دشمن خاندان بنو امیہ بنو حاشم میں دشمنی آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دی بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس بن امیہ دوسری بیٹی ہیں دو حضرت زینب بن کو دی اور حضرت رقیہ امہ قلسون حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ صرف ایک بیٹی گھر میں دی آلی بن عبی خالب بنو حاشم گھر میں ایک بچی تین بچیاں باہر یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے دشمنی ہے یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا یا یا نبی اذا تلقتمون نسا یہ یا یا نبی یہاں لے لائیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے طلاق طلاق تیرے ماتھے پہ تاغ لگ جائے میرا نبی کی بچیوں کو طلاق حضر رقیہ کو طلاق حضر ام قلسون کو طلاق ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تا رخصی باقی تھی تو آپ انتبت جادہ ابی لہب وطب ناظر ہوئی تو ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو ابو لہب کے بیٹے نے جا کر بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق ہی اور جا کر آپ کا گربان پکڑ کے پھار دیا اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے لیکن اگر کوئی جنون مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے پھر ہمارے ہاں قدل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں ہاندان پھوٹ جاتے ہیں اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبانی ہوا حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہا یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ثابت بن قیس انہیں غصے میں آکے ایک دو تھپڑ مار دی تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی ہے میں اس کے ساتھ اب نہیں گزارا کر سکتا ان کا دین بھی بہت اچھا ہے افلاق بھی بہت ہے لیکن انہیں مجھے مارا ہے اب میرا دل ہٹ گیا ہے میں نہیں رہ سکتا آپ نے کہا اچھا پہلا خلا شریعت کا پہلا خلا آپ نے کہا اچھا تو تو انہیں ماہر میں دو باغ لیے تھے واپس کرے گی کہاں جی واپس کرتی ہوں اب میں کہا ٹھیک جاؤ آزاد باغ ان کو واپس کرتی اور ان کو آزاد کرتی کوئی لڑا ہی نہیں کوئی نفرت نہیں نیچرل چیز ہے یہ بھی انیچرل ہے اور ادھر سے گزارا کرو گزارا کرو یہ بھی انیچرل ہے تو سسک سسک کے مار دینا یہ کیا انسانیت یہ کیا زندگی تو اس کا ہر دن مرتا ہے ہر دن مرتا ہے تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا ایک ضروری چیز بیچ میں آگئی رشتہ ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو اخلاق دیکھو اپنے رشتہ داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنے قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنے قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھ میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال جی ہم پٹھان ہیں صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں ہم راج کوتھائیں ہم ارائین صرف ارائین میں کرتے ہیں ہم جتھائیں صرف جڑتوں میں کرتے ہیں اس سے کتنے گھر برباد ہو کے کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رکھیں میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کرو دین دیکھو اخلاق دیکھو شادی کرو پیسے سے زندگی نہیں گزرتی شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے میٹھ کے بول پر زندگی گزرتی ہے درگزر پر زندگی گزرتی ہے جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے بار خامند گرم ہوتا ہے تو آسمان پہ چلا جاتا ہے بیوی گرم ہوتی تو آسمان پہ چلی جاتی ہے ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں اولاد گرم ہوتی تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں درگزر 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 کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو درگزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتی سو فیصد نہ میں بیوی کے مطابق ہو سکتا ہوں نہ سو فیصد بیوی میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد اولاد میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں لیٰذا ایک ہی قانون چلے گا وہ درگزر ہے میرے نبی والے اخلاق ہیں اس سے ہمارے کار آباد ہو جائے تو پھر میں کیا یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوڑ اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا ایو اللہین آمنو تو پڑھ لو اے ایمان والو کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو اے ایمان والو تو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورتن انزلناہا وفرزناہا یہ عجب لفظ ہے جو پورے قرآن میں کہنی آیا ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا سارا قرآنی فرض ہے ان کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ واجب ہیں کچھ طریقے ہیں کچھ حلال کچھ حرام ہیں لیکن میں قربان جو ہوں آپ بھی سورت کا ٹائٹل لیکھیں سورتن انزلناہا وفرزناہا ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا اس ساری سورت میں کوئی سارے وہ برائیاں بتائیں ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے عجب طریقے سے سورت کی ابتداء اللہ تعالی نے فرمائی ہے تو سورت نور پڑھیں سورت حجرات اخلاق بتاتی سورت نور بد اخلاقیوں کی نشان دہی کر دیئے وہ کون سی بد اخلاقیں جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے شروع یہاں اززانیتو والزانی فجردو کل واحد مهم من امامیت جلدہ یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنایا ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو جس معاشرے میں یہ فہشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس عالم کا ترجمہ پسند ہے پڑھو میں کسی کو ریفر نہیں کرتا جس پر آپ کو اعتماد ہے جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے اس کو پڑھیں اپنے نبی کی صیرت کے لئے کچھ وقت نکالیں پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں اپنے اولاد کو یہ چیزیں بتائیں قرآن سے نورس تیار کریں صیرت سے نورس تیار کریں ایک منٹ کا درس دو منٹ روزانہ بھی نہیں آف اڈ آن تو ایسے ایسے جاتا ہے ایسے جاتا ہے اور اپنی معاشرات میں اگر آپ نے معاشرات کو پوزٹیف بنانا ہے تو پہلے آپ پوزٹیف سوچ پیدا کریں آپ اس کی لڑائیاں ختم کریں ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے یہ کیسے ٹیچر ہیں جو ہیں ٹیچر ایک ادارہ میں اور ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے نفرت ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھنچ رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو یہ کریں گے وہ ان کے سٹوڈنٹ کریں گے چونکہ کیفیات تو آگے شفت ہوتی تو وہ ادارہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے بات نہیں اور خاص طور پر تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر ٹیچر سے بغض رکھتا ہو تو اس نے تو اپنی بنیادیں انکھاڑ کے پھینکتے ہیں چونکہ نیگٹیو یوں جاتا ہے ایک دیکھنے ہیں ایسی کی ٹھنڈا کاری کے نہیں آگے ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے ہیں تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ حسد ہے گرانے کی تدبیریں ہیں تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے ہی غلط رہوں پر چلے دیا آپ زبان سے جو مرضی کہیں آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتے ہیں تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک کریں بغض سے پاک کریں نفرت سے پاک کریں توڑ سے پاک کریں کوئی دو آدمی کوئی دو مرد عورت کوئی دو عورتیں آپ اس میں ان کا بائی کاٹ نہ ہو گفتگو بند نہ ہو گلچال ہو کسی کو اللہ بڑھا رہا ہو اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے خوشی سے دعا کرو اللہ تجھے اور بڑھائے اس کو شہباش تو اللہ تیرا نصیب اور کھولے الگ بیٹھ کے اس کی تانگیں کھجنے کس کی میں نہ بناو پہ بڑھے ایک ارہی این تا سٹی ایس اڈی آپ پہ بیکھی جاسے یہ امرا محول ہے این تا ایگر ایس اٹھونا آپ پہ بیکھی جاسے تو اپنے اداروں کو آپ اس کی نفرت سے پاک کریں یہ استاد بہت مقتدس ٹائٹر ہے بہت سارے نبی استاد تھے بادشاہ نہیں تھے وزیر نہیں تھے سیسردان نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے انجنئر نہیں تھے ٹیچر تھے ٹیچر تھے معلم معلم تو آپ سب پر مرد عورت آپ پر یہ لفظ فٹ آ رہا ہے اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ حرس و حوث سے پاک کرو آپ اسے حسد بوث سے پاک کرو آپ اس کی محبت آپ اس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے شفت ہو کسی کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لئے اور دعا کرو اپنے لئے اور کوشش کرو آپ کی آپ اس کی فضاء میں کوئی دو آپ اس میں لڑ پڑیں تیسرا ان میں صلح کرائے فریق نہ بنو فریق نہ بنو صلح کرانے کے چکر میں پھولو اس کو اس کے قریب کرو اس کو اس کے قریب کرو تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں سلام دعا بھی ختم ہے نفرت بھری ہوئی ہے بہت بڑا ہوئے تو بھئی یہ چند گزارشات ہیں کوئی لنگا چوڑا فلسفہ نہیں ہے اگر ان کی ہم رہایت کر لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہماری ساری زندگی اللہ کے فضو کرم کیوں گے